نمشکار دوستو سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے انیشل پبلک آفر آ رہے ہیں ایپیو جا رہے ہیں اس میں سے کافی اچھا ریٹن دیا ہے جن کو الوٹمنٹ ہوا ہے لوٹری کے مادیم سے ملا ہے تو دیکھیں ہیپی ایس مائن ٹیکنالوجی میں بھی کافی اچھا لسٹنگ ہوا راؤٹ موبائل نے تو پھر لسٹنگ کے بعد بھی کافی اوپر کی طرف گیا اب کیمکون کیمیکل کو کافی اچھا ریسپونس ملا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں ایک طرح سے دھگنا یہ لسٹ ہوا ہے تو اس شیئر کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے ابھی کیمیکل کے شیئروں کو ریسپونس مل رہا ہے تیجی مل رہی ہے فرماس کے سٹاک اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں اگر گرو کرتی کمپنی جو امانٹ ملا ہے ان کو منیفیکچرنگ پلانٹ بنائیں گے تو اس کے انوصار پھر سٹاک اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھے گا فلال 731 پہ یہ لسٹ ہوا تھا دھگنا ایک طرح سے لسٹ ہوا اور وہاں سے گر کے لگوک 616 کے آس پاس آیا ہے تو اس کا پرائیس دیکھتے ہیں کس طرح سے موب کر رہا ہے اور کافی ٹریڈ بھی ہو رہے ہیں تو اگر آج ٹریڈ کر رہے ہیں آپ تو کچھ آئیڈیا کچھ طریقہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایپیو میں کس طرح کا ٹریڈ کرنا چاہیے جو لے رہے ہیں جنہوں نے لسٹنگ ان پر اگر پروفٹ بوک نہیں کیا تو ان کو کیا کرنا چاہے اس کی بھی بات کرتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے آپ لوگوں یوٹیوب کی طرف سے نوٹسکن ملتا ہے جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا اور ایک طرح سے جو ایشو پرائیس تھا اس کا لگوک 340 کے آس پاس تھا اور بہت اچھا ریسپانس ملا اس آئی پیو کو بھی لگ رہا تھا کہ لگوک دگنا یہ لسٹ ہوگا اوپر کی طرف لسٹ ہوگا اور مارکٹ لارڈ لگوک 44 کا تھا اور جو ایشو شائز تھا تو اس میں سے فریش ایشو ہم دیکھتے ہیں تو لگوک 65 کروڑ کا تھا آفر فر سیل میں 153 کروڑ کا تھا تو 318 کروڑ میں سے ایک طرح سے ہم دیکھیں کمپنی نے جو پلان کیا ہے آئی پیو کے دورہ کہ وہ اپنا منفیکچرنگ پلان بڑھائیں گے اور ایک طرح سے بزنس کو بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں اور کیمیکل کا ایک طرح سے ہم بیوپار دیکھتے ہیں ٹریڈ دیکھتے ہیں بزنس دیکھتے ہیں اور جو بزنس ہے کیمیکل کا آنے والے دنوں میں گروہ ہوگا انڈیا میں جس طرح سے اب بھی باہر دیسوں سے ہم لوگ لیتے ہیں راو مانٹریل تو باہر کے دیسوں پڑوسی دیس سے ہی آتا ہے فیز ویلی کو دیکھتے ہیں تو ٹیم روپیز پر ایکوٹی شیئر کے حساب سے ہے اور جو لیسٹیڈ کمپنیاں پہلے سے ہی باجار میں لیسٹیڈ ہیں جیسے بینیتی آرگنیک ہے عطل ہے پوشاک ہے نیوجن کیمیکل ہے نیوجن کیمیکل نے بھی کافی اچھا ریسپانس دیا ہے فائن آرگنیک ہے سدارسن کیمیکل ہے تو یہ کمپنیوں نے انویسٹرز کو اچھا ریٹن دیا ہے اب کیمکون سپیشیلیٹی کیمیکل اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گا بٹ ابھی لیسٹ ہوا ہے تو اگر ہم اس کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو کیسا کرنا چاہیے اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور اسی انوصار دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھیں ابھی چھے سو چودہ کے آسپاس سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا جو اوپن ہوا تھا سیون تھرٹی ون میں اوپن ہوا تھا وہاں سے ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں لگ بھاگ سو روپیاں نیچے کی طرف ایک سو دس ایک سو پندر روپیاں نیچے کی طرف کاروبار کر رہے ہیں جنہوں نے لسٹنگ گین کے لیے بہت سارے انویسٹرز کیا کرتے ہیں لسٹنگ گین کے لیے کاروبار کرتے ہیں لگر اللہٹمنٹ ہوا ہے تو کافی اچھا ریسپانس ملا ہے اس کو اور وہاں اگر آپ کو اللہٹمنٹ ہوا ہے آپ سات سو اکتیس میں نہیں بیچ پائیں تو جو سٹاپ لاؤس ہوگا ہمارا وہ ہوگا 591 اس سے بیس روپیاں نیچے کی طرف لگا لیجے لگ بھاگ پانسو ستر کے آس پاس کا سب سے بیس طریقہ آئیڈیا یہ ہے طریقہ یہ ہے اور جو ٹریڈ کر رہے ہیں تو لگ بھاگ پانسو اکیانوے کا ایک سٹک سٹاپ لاؤس لگا لیجے دس روپیاں نیچے یا دس روپیاں اوپر تو آج کے دن کیونکہ دیکھیں ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل میں اس کا ڈیٹا نہیں ہے اور یہ تین چار مہنا اس طرح سے چلے گا تین چار مہنا کس طرح کا اس کا ٹریڈ رہے گا اور کوٹرل ریزلٹ کس طرح رہے گا اس کے انصار پھر اس کو دیکھنا پڑے گا اور کس طرح سے اس کا صوبہ ہوگا یعنی چال ہوگی اس کی اس کے انصار ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹریڈ کر رہے ہیں اور کمپنی کے انفرمیشن دیکھیں کوئی بھی لسٹ ہوتی ہے کمپنی تو اس کا جو کوٹرل ریزلٹ ہوتا ہے اس کے انصار بھی سٹاک بڑھتا ہے ابھی فیلال یہ ہے کہ جو ابھی فیلال یہ ہے کہ کیمیکل سیکٹر میں اچھا کر رہا ہے تو یہ اس کو کافی اچھا ریسپانس ملا آنے والی دنوں میں بھی اگر یہ لگوات بیس تیس پرسنٹ گروہ کرتے ہیں جیسے جو آئی پیو سے آمون ملا ہے ملے گا اس سے یہ اور بھی پلان لگائیں گے اگر اس وقت کیمکون کیمیکل میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو شام تک دیکھیں کس طرح کس آتی ہے اس کے حساب سے پانس دن کا ٹریڈ دیکھ اگر یہ پانس اکیان بے کو بریک نہیں کرتا ہے تو آپ دیفنیل مان کے جلی سات سو اکتیس کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے یہ پوائنٹ آپ ہمیسا جو بھی پرانے بھی ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک نکلے کاروبار کرتے وہ تو نکلی جاتے جو رکھ نا چاہتے تو ان کو نکال دینا چاہیے اور جو لو بنایا ہے اس سے دس بیس روپیہ ادھر ادھر کر سکتے جاہیر سی بات ہے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اور اگر پروفیٹ چاہیے تو دوستو یہ کچھ ایڈیا اس طرح سے کر سکتے ہیں اور وائلیم بھی کافی ہو رہے ہیں جس طرح سے ابھی وائلیم ہو رہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے تو اس سٹاپ لوس روپیہ نیچے کی طرف اوپر کی طرف جیسے جاتا ہے تو اگر اوپر کی طرف جاتا اگر اچھا ملتا تو آپ پھر اپنے سٹاپ لوس کو اوپر کی طرف بڑھا جی لی تو یہ دو چار طریقے ہیں دوستو آئی پیو جو بھی لسٹ ہوتا ہے اور یہ لگ بھائی تین سے چھے مہنے لگتے ہیں ٹیکنیکل بھی دیکھیں گے اور ریونیو کس طرح سے آرہ آئی بنایا ہے جیسے پانسو اکیان بھی ہے تو اس سے نیچے لگ پانسو ستر کا سٹاپ لوس لگائی جنہوں نے ابھی تک بیچا نہیں تو کچھ پروفیٹ بھوک کل لیجئے اگر آپ صبح مارننگ میں 700 روپ کیونکہ بہت تیجی سے نیچے کی طرف آگیا تھا اور ان کو پروفیٹ بک چاہیے کچھ 50% 50% رکھ چاہتے ہیں تو جو بنا رہا ہے جیسے جیسے اگر اوپر کی طرف جاتا دن بھر میں تو اپنا سٹاپ لوس کو بڑھا لیجئے دوستو مارکیٹ مارکیٹ سارا کچھ لیٹس دن ہی کو جس کرتے ہیں پھر کوئی نئے ویڈیو لکھے آئیں گے آج کے لئے اتنا آئیں دھنی بات